فیلم مجھے لگتا ہے آپ سی سیٹ پی آگے ایکزیکوٹ کرتے ہیں اس کے پہلے تو فیلم تیار ہو جاتا ہے کے بعد جب آپ کہانی لکھتے ہیں سینس لکھتے ہیں سکیم پلے لکھتے ہیں تب تیار ہو جاتا ہے آپ اس کو بہتر کرتے ہیں سیٹ پی آگے آپ اس کو بنا نہیں سکتے سیٹ پی آگے یارو دوستو میترو آدھر ستکار نوشکار میں ہوں صدیب شرما پہلے تو ون ملین سبسکرائبر کی بہت بہت آپ کو شکریہ دھنے واد آپ کو ہی بدائی آپی کا چینل ہے اور یہ جو ہے میں اتار دیتا ہوں ماسک اور لیکن ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے آج اس یوٹیوب چینل پہ پتا ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں ہیں لودو فلم کے ڈریکٹر سری انوراک باسو جی ہمسیلز آپ ماسک اتار دیجئے بنا ان لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے آدمی میری چینل میں بھی آ سکتے ہیں ٹیسٹ کروائے گا میں ادھر دیکھ رہا ہوں میں تو یہ ماسک ہے سوشل ڈسٹینسنگ ہم اس پرکار سے پالن کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں گے نہیں میں بولوں گا تو ہوا ادھر کو جائے گی وہ بولیں گے تو کہاں جائی دیریکٹر نوز بیسٹ ہمیں نہیں پتا میں تو جو فالو کرتا ہوں اسٹرکشن ڈریکٹر صاحب کے پھلال تو یہاں میں آیا ہوں آج آپ کا انٹرویو لینے کے لیے لوڈو آ رہی ہے بارہ نومبر کو نیٹ فلیکس پہ تو اس کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ملکل آپ پوچھنا چاہیں گے کچھ سپیسیفک میں پوچھنا چاہتا ہوں تو نہیں میں کیا پوچھوں آپ بتائیں کچھ ڈیٹیل پہلے سے آپ چاہیں گے میں دوں آپ کو نہیں ٹھیک ہے اچھا کیا آپ نے کیونکہ آپ نے بھی ہمیں کوئی سکرپٹ یا ڈیٹیل بھی نہیں تھی مجھے پتہ رہا ہے شوٹن کے ٹائم دیکھا آپ نے یہ وہ بول تھی جو ان کو دور سے فلٹاس دگ گئی تھی آتی ہوئی سلور ڈیلیوری اور اس پہ پڑاک سے چھکا آہا سوو آہا بھاک رہے نہیں ادھر کو کیا میں نے بہت دور ہے بہت دور ہے اور یہ تو نارمل پانی پیا میں نے بھی چاہ پیا اس کی خراش تھی بھائی درنے والی بات نہیں بھاکی ہیں میرے پاس ہے اب بات تو کرنی ہے نا اب مجھے ہی جاننا ہے آپ بتائیں لوڑو جو پچھر آ رہی ہے اس میں الگ الگ کہانی آیا ہے چار تو سب سے پہلے تو آپ سٹار کاسٹ بتائیں کی پچھر کے اندر کون کون ہے آہ ابھی شیخ بچھن آیترہ کپور راجکمار راو بانکستی پاڑھی فاتیمہ شیف سانیا ملوترا اور پرل مانے روید شراب شالینی بچ جی ہیں بس اور پاری توشتی پاتی ہاں اور اور راہول بھگا نایس بس اور اور پون اور ساندیب بھی ہے ساندیب بھی ہے ساندیب بھی ہے ساندیب بھی ہے یہی تو مجھے بلوانا تھا یہی کے لیے انٹریو تھا مجھے بھی ہے ساندیب بھی ہے جو میرا کام تھا وہ کام تو یہاں تک ہو گیا ہے وہ پرانی فلموں تھا ڈاگا شاہب اس لاش کا کیا کرنا ہے جو بھی کرنا ہے کھڑو ہوارا کام دھو گیا اور ساندیب بھگا شاہب کو یہ خوشکبری سنائے گئی اور ان سے مر کر خوب مار کی چیگہ پرانے ایکٹر بڑے صحیح لگتا ہے کیا کریکٹر سائل میں اور لیکے ہمیں آپ کی پچھل میں جو سال بھر کا میرا تجربہ رہا اور سیریس نوٹ بہت بڑا بڑیا لرنگ ایکسپیرینس رہا کیونکہ میں نے دیکھا کہ کامیڈی میں تو ایک آدمی ہے وہی لکھ رہا ہے وہی بول رہا ہے تو اس کے کنٹرول میں چیزیں زیادہ ہیں حالانکہ آڈینس آل اگل 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 ہر جگہ ہوتی ہے تو ہم امپروائز کر لیتے ہیں لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ پچھر کے اندر دو سو پانچ سو لوگ ہیں اور وہاں بھی امپروائزیشن چل رہا ہے کیونکہ یہ سب کچھ سوہم ہی کرتے ہیں کیمرا پچاس ساٹھ کلو کے کیمرا لے کے بھی خود کر رہے ہیں آرٹ ڈیریکشن بھی خود ہی کر رہے ہیں سکرپٹ رائٹنگ پکچر کی خود ہی کری ہے تو بھئی یہ پکچر کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں کیا کہانی ہے اور کس فشہ پہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے لوڈو ہے جس میں چار الگ الگ ٹیمز ہیں وہ ٹیمز کھیل رہی ہیں اور یہی ٹریلر میں بتایا گیا ہے ہمیں لگتا کیا ہے ہمیں تو سال بھر یہی لگتا رہا کہ جو بتایا جائے گا وہ کر لیں گے باقی تو ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ان کی پکچر میں کبھی بھی موقع ملے گا تو اس لیے کام جرور کیونکہ ان کی پکچر ہے دوسرا ریجن اس سے بھی بڑا یہ ہے کہ ان کی پکچر میں تو کھانا بہت بڑی ہے ملتا ہے دوسرا آرٹ ڈیریکشن اتا شاندار بھو یہ ہوتا ہے پیچھے ریل ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ ہیں تو ہم تو جیسے دیکھتے ہیں دیکھتے ہی اس کا کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کیمرا ورک لائٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اچھا لگنے لگ جائے لیکن باقی بتاؤ سندیب تم یہ فلم ہے کیونکہ اتنے سارے کردار تھے اور اتنے سارے لوگ تھے آپ کی جو پھنا ہے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اس فلم میں جسٹیفائی نہیں کر سکا میں اس کا مجھے شو بھی لیکن اگلی بار ہے بہت کام کرنا ہے اور بھی فلمیں ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے یہ ایڈوانس بکنگ آپ کے سامنے کی گئی ہے دس لاکھ لوگوں سے اوپر کے ساتھ کی جس میں مطلب اور بھی بڑا میں رول کروں اس میں بھی ہے رول مجھے دار ہے مگر بہت سارے سٹار تھے تو ابھی آپس میں ہم سب کی اگو ٹکرا جاتی تو اچھے لگتا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہم لوگ پیچھے کھڑے رہتے ہیں سین میں زیادہ تر میں پر ہمارے فرنٹ میں بھی کرنے کو ہے ڈائلوگ نہیں نہیں ہے بلکل ہے لیکن چونکہ اتنے سارے کہانی ہے اتنے سارے کلدار ہے ہاں 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 میں تو اپنے مند کو ایسے سمجھایا تھا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ پنکر ترپاٹی جی کے پیچھے کھڑے رہے ہیں اور باقی ایکٹرز کے پیچھے ہم کھڑے رہے ہیں میں اور باقی کا گینگ جس میں بھی اور ایکٹرز ہیں ان کے بھی نام میں لینا چاہتا ہوں دشان کرشنا راما کرنال وسیم وہ دیں گے بچانے میں نے ان کے نام اس لیے لیا ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ ایک ہی وینٹی وین میں تھے اور کئی بار میں سو جاتا تھا تو لنچ بریک ختم ہونے سے پہلے بتا دیتے تھے کہ جاو کھانا کھالو اس لیے میں نے ان کے نام یہاں لیا ہے لیکن تمہیں وہ وین میں اکیلا چھوڑ کر اتر آئے تھے یاد ہے سٹنٹ والے سین آرے باپرے تو آپ نے ٹریلر میں ایک سیل دیکھا ہوگا جس میں وین ٹرک میں ایسے تکرہ رہی ہے کہ ہم لوگ اس گاڑی کے اندر بیٹھے تھے اور مطلب میں جندہ بچی کیا یہ سمجھ لیجئے کیا ہوا کہ دوچہ ٹیک ہوئے کہ ادھر پچاس کی سپیٹ پر ٹرک آیا پچاس کی سپیٹ پر گاڑی جا رہی ہے ایسے تکرانے والے ڈرون رون کے پاس سے پہلے ٹیک میں ٹرک ایسے نکلا ایک انچ دور سے اب وہ واکی ٹاکی پر سب کورڈینیٹ ہو رہا تھا ہم نے کہا یہ تو صحیح ہے ہمیں ہی ڈر لگ رہا کوئی بات نہیں ہوگی دوسرے تیسرے ٹیک کے بعد کیا ہوئے باقی سب اتر گئے میں رہ گیا اب گاڑی میں جو سٹنٹ مین چلا رہا تھا اس کا آئیڈیا وزن کا جو ہے وہ غلط ہو گیا وہ اگلی بار ٹرک ایسے گیا اور ایسے کر کے جو گاڑی میں ٹکرایا ہے میں نے سوچا بھائیہ دو سیکنڈ پہلے کہ آنکھ بند کر لوں کیونکہ اب تو جو ہے ہوئی گیا یہ آنکھ کھلی رکھو کیونکہ کبوتر بھی جو ہے بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کر لیتا ہے تو بند کر کے کوئی فائدہ نہیں آنکھ کھلی کھلی آنکھ سے میں نے بشالکائے ٹرک کو یہاں اپنے برابر میں دھاڑ سے دروازے میں ٹکراتے ہوئے دیکھا اس کی پوٹو بھی یہاں لگاؤں گا میں نے خیچ رکھی دکھاؤں گا تم بال بال بچ گئے اور ہم لوگ سب حیران تھے کیونکہ ہم نے سب کو بلا تکاڑی ستا نہیں کیونکہ سندی بھائے سب جو ہیں بہادور انسان وہ خود سٹن دینا چاہتے تھے وہ بیٹھے رہے گاڑی کھلے اترے ہی نہیں دیکھیں ایسا ہے پر اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہم دنیا میں کسی کو کبھی بھی کہیں بھی نہیں دیکھتے بچ گئے یہ بڑا اچھا ہوا اور پچر میں جو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اتنے سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں اس میں ایکشن والے بھی ہیں اس میں ڈانس والے بھی ہیں اس میں میوزک بھی ہے اس میں کومیڈی بھی ہے اور ایموشنل بھی ڈراما پوئنٹ آتا ہے اس میں اور ساری کہانیاں بھی ہیں اور اوپر سے بڑی سٹار کاسٹ جس میں ایکٹرز کے الگ الگ سب کے کومیٹ میرے کومیٹمنٹ رہتے ہیں دیکھئے میرے جیسے کے بھی کومیٹمنٹ ہے جیسے اپنے کتوں کو کھانا دینا پانی پلانا ٹائم سے کہیں گندگی کردے تو صاف کرنا یا کوئی ایک آج ریکارڈنگ آ جائے تو کبھی کبھار چلے جانا مگر یہ اتنے سارے سٹارز کا آپ نے کیسے مینج کیا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ کہ اگر کچھ لگے گی ہا کیسے ٹائم نہیں دیں گے کیسے آپ کو کچھ لگا کہ ٹائم کیسے مینج ہوگا اتنے سارے ایکٹرز کا ہو تو گیا بند تو گئی اور کچھ دکتوائی نہیں پٹا پٹ ہو گیا سب کچھ جلدی بن گیا اور ایک ایک چلی سب کی کومنتیٹس بہت کم چید ہے سب کی شوٹنگ ہے الگ الگ ہی جاتا ہے ابھی میں نے ریالیز کیا جب آپ بولے کہ اس انٹر ویو میں میں بولے جا رہا ہوں ہاں ہاں پر یہ ہی ہوتا جب آج میں پچھر میں کم بولتا تو اپنے تیوب میں جاتا ہے اب میں جاتا ہے جبکہ یہ انٹر ویو آپ کا ہے اب میں سوائل پوچھتا جاؤں گا پوچھئے تو آپ کو کس ایکٹر کا کام سب سے بڑی ہے لگا بڑا مشکل ہے کام ہے اب جواب ہے تم فسا رہے ہو اور ڈیپرومانٹیک آنسر نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے فلم سارے ایکٹر نے اچھا کام کیا جو فلم دیکھ کے نکل رہے ہیں ان کو ہی پوچھتا ہوں آپ کو کس کا کام اچھا لگا تو ہر کس ایک جواب ملتا ہے تو ہر کسی کا اپنا ہی فیوریٹ ہوتا ہے اپنا ہی فیوریٹ آنے ہوتا ہے مجھے سب سے اچھی چیز پتا ہے کیا لبی جب مجھے فون آیا کہ میں نوراک باسو پروڈکشن سے بول رہا ہوں اور آپ کو آنا ہے ایک آڈیشن دینا چاہیں گے پہلے تو میں نام سنتے ہی فون پر میں بیٹھا بیٹھا ایسے کھڑا ہو گیا کئی بار ہوتا ہے فون آیا فون کے بعد آدمی اگر کمر سی دی اچھا کب آنا ہے میں پہنچا اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ رول کرنا آپ کو اور ساتھ میں ہوں گے پنکج سرپاٹھی جی میں نے کہا بھائی صاحب ڈن یہ تو کرنا ہی ہے اور بہت مجھا بھی آ گیا شوٹنگ پر ان کے ساتھ جو ہے وینٹی وین کے باہر بیٹھ کے باتچیت جو ہوتی ہے میں سیکھنا ہے وہ بہت ملتا ہے بہت مجھدار آدمی ہے آپ کا تجربہ پنکج جی کے ساتھ کیسا رہا بہت بڑی ہے رہا آپ پنکج جی سے کچھ انٹوں میں بولتا ہے دادا آپ کے ساتھ کام کرنا ہے ایسا ہے کہ آپ روڈ پے چل دے بدور میں آگے پہاڑ آئے گا نبی آئے گا نالا آئے گا کچھ پتہ نہیں لیکن اسی کا موزہ ہے کہ پنکج جی کو میں بولتا تھا پنکج جی آپ آ جائے بس اور اس کے بعد we'll just leave the scene دین اندر بہت مجھدار آن بہرا اور پنکج جی جی سے لیا آتے ہیں لیکن میں آپ روڈ پر چل دے کہ آپ سینے کو کھلا چھوڑ دیں کمیٹ نہ کریں اور وہاں ہی پہ سینے بنائیں اور اس پوسیس کو اتنے مجھے سے انہوں نے مطبع اتنا انہوں نے کانٹلوپوٹ کیا اور ان کے آس پاس کے کلا کر اور کے ٹایمنگ بھی تھوڑی اچھی کومیڈی ہوگا رہا ہے تو پھر مزہ ہے نام ان کے جیسے کسی کا نام ایک ہے وہ چینل ہنگا یوٹیوب میں جس میں آپ یہ دیکھ رہیں نام کٹ کے انسٹاگرام پہ بھی ڈالیں گے ساندیب کی کومی ٹائمک بہت اچھی اس پر میرے ٹکٹ بکنا شروع جائے یہی بھائی کرنا چاہتا تھا کتے پیسے کا پرموشن لگا دوں میں اس پر پیڑ پر یہ بات نہیں آ پاتی دیکھ رہے ہیں آپ یہ مجھے ویلیڈیشن چاہیے ہی تھا جیوان میں ہمیں پنکت جی کے ساتھ دیکھا کہ ہم ان کے ساتھ میں تھے ان کے گینگ میں اتنا تو بتا سکتے ہیں تو ہم پنکت جی کے گینگ میں ہیں تو ان کے ساتھ میں ہیں جو ہم لوگ ڈائیلوگ میں دیکھ رہے ہیں وہ جو آرہا ہے ٹریلر میں یہ شریر سے مکت ہو جاؤ make a fresh start تو وہ ان کا امپرویزیشن کی آپ نے بتایا تھا ڈائیلوگ تو سارے ہمارے بتایا ہوئے ہیں کیونکہ میں امپرویزیشن کے پیرامیٹر سیٹ کر دیتا ہوں ایکٹرز کو کھلا چھوڑ دو یہ ایک چیز ہے جو بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی بھی رہتی ہے کہ آپ پیچر میں ایسے ہی کوئی سکرپٹ سکرپٹ نہیں ہوتی اور ایسے ہی کرتے ہیں یہ چیز تھوڑا سا پیرامیٹر کو تھوڑا سا آپ سمجھائیں کہ کیسے جو بھی ایسے کہتے ہیں کہ بینہ سکرپٹ کے میں فلمیں بناتا ہوں ان لوگوں کو فلم میکنگ وارے پتا ہی نہیں کیونکہ اگر آپ یہ پانچ کہانیوں کو ملا کے اگر ایک فلم بنا رہے ہیں اس کا سکرپٹ لکھنا آسان نہیں ہوتا ہے اس کو لکھنا آسان ہی ہوتا ہے میٹرو جیسے فلم جیسے میٹرو جیسے فلم آپ بینہ لکھے کیسے بنا سکتے ہیں جگہ جیسے فلم جو کی میوزیکل ہے بینہ لکھے کیسے بنا سکتے ہیں تو جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ بینہ لکھے میں سکرپٹ چلے آتا ہوں ان لوگوں کو فلم میکنگ بارے میں تھوڑا بھی گیا نہیں اور آپ کبھی اس سین کی شوٹ کرتے ہو کسی کہانی کا چوتھا سین شوٹ کرتا ہے آٹھا سین شوٹ کرتا ہے اگر آپ لکھے نہیں ہو تو کیسے کر سکتے ہیں ابھی میں سکرٹ لکھتا ہوں اب میرے اوپر ہے کہ میں ایک اٹھر کو دوں یا نہ دوں I choose not to give the script to actors so that I choose لیکن میری جیب میں رہتا ہے you enact scenes also at times I have seen see میں as an assistant سندیب کسی کو assist نہیں کیا مطلب میں نے film making میری ایسی formal training نہیں ہوئی کسی کے پاس تو میری training تو theater کی ہے ابھی بھی میں جو ہے وہ theater کے جیسے ہی approach کرتا ہوں پہلے scene کو theater کی طرح سمجھ کے subset کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے camera آتا ہے باقی چیزیں آتی ہیں placement ہوتا ہے یہ میرا طریقہ مجھے ایسا سمجھ میں آتی ہے scenes کرنا اور وہ camera بھی جو آتا ہے آپ خود ہی اٹھا کے چلا لیتے ہیں کیوں کرنے اتنا آنند آتے camera کرنے میں 50-60 kilo کا تو ہوتا مزا میں کسی اور کو لینے کیوں دوں ہاں کبھی کندے پہ اٹھا کے کبھی ایسے اٹھا کے کبھی گود میں وہ تکیا رکھ کے کشن اس کے اوپر رکھ کے آپ شوٹ کرتے ہیں ہم نے دیکھا الالالد طریقے سے تو آپ کا ایک تو جو لکھنے کی جو ہے وہ آپ کی ہونا رہے دوسرا آپ کو technical بھی پتا editing بھی میں نے سنا آپ خود ہی کر لیتے ہیں تو یہ تو بہت جبردست میچ ہے کہ اگر آپ لکھنے والا کام بھی کر لیں technical بھی کر لیں act کیسے کوئی کیا کرے گا وہ بھی تو جو آپ کے دماغ میں script ہے بناتے وقت آپ کو ایسی دکھ رہی ہوتی کہ یہ بن کے ایسی دکھے گی ہاں تو اسی لیے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ریجیڈ رہتا ہوتا کی وہ جب آپ فلم فلم مجھے لگتا ہے آپ سی سیپیا کے execute کرتے ہیں اس کے پہلے تو فلم تیار ہو جاتا ہے جب آپ کہانی لکھتے ہیں scenes لکھتے ہیں screenplay لکھتے ہیں تب تیار ہوتا ہے اب اس کو بہتر کرتے set پہ جاتے ہیں اب اس کو بنا نہیں سکتے set پہ جاتے ہیں ہاں یہ جو لوگوں کی غلق فہمی ہے نا یہ یہاں دور ہو جانی چاہیے اس جواب کے ساتھ اور باقی کی رئی صحیح 12 نومبر کو نیٹ فلکس پہ آپ لوڈو دیکھیں گے تو دور اپنے ہاتھ ہو ہی جائے گی تو دادا فلم میں ایکٹرز کے بارے میں اور بھی ایکٹرز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ابھیشیک بچان جی کے ساتھ کیسا آپ کو تجھڑوڑا بہت بڑی آبا بہت ہیرا ہے اور اس کو خود کو نہیں پتا ہے کی وہ اس کو کتنا اس میں کتی شمتہ ہے بیسٹ آف ابھیشیک ہے still to come out اور بہت اچھا کام کیا ہے ابھیشیک بچان جی کے ساتھ مجھ لگتا اپنے جنڈیشن کے بہت بہترین ایکٹر ہے اور انٹینس ہے بہت زیادہ انٹینس ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم من سے ہیلو کرے کی نہیں کرے اور پھر میں نے دیکھا ان کے فینس آ جا رہے تھے تو ان سے ایک دم ایسے ہاتھ جوڑ کے اور پھر آج جوڑ کے ان سے ملے آپ سے بات کیا اور پھر دیکھتا ہوں ایسے ایکشن سین تھا تو اکتا ہم اور عدیتر راکپور عدیتر راکپور جو اس فین میں سب سے زیادہ دادہ ایک اور ٹک ایک اور ٹک کیونکہ وہ اس میں وہ جا سب سے زیادہ ٹک سمانگا ہے میں اکثر اس کے پہلے ادوسرے ٹک سیکھ رہا تھا لیکن عدی خوش نہیں ہوتا ہے وہ بھی دلگا رہتا ہے مہنتی ہے بہت مہنتی ہے وہ ہماری جم میں آتے ہیں مطلب جہاں دیکھو ان کی ایبز دیکھو اور تمہارے دیکھو مطلب ہم گومنے جاتے ہیں وہ مہنت کرنے جاتے ہیں وہ مہنت کرنے جاتے ہیں ہیرو ہیں ہم ہاں کومیڈی دیکھیں کون جازہ باڈی اوٹی بنا لی تو لوگ کہیں گے ابھی کہ ہسی تو آ نہیں رہی سو دیکھ کے اور میں کم تو کرا میں نے وزن پہلے سے اور جس انگل پہ بیٹھا ہوں اس سے تمہیں لگ رہا ہوگا ورنہ you know guys have lost it فاطمہ صلی اللہ شیخ بھی آتی ہیں جم میں ہمارے ہاں ہاں ایکٹرز تو بہت بڑے بڑے آتے ہیں پیسے تو کومیڈی میں بھی ہیں مسئلہ جم کی فیز بڑے لے لائے تھے جم میں جا کے کیا کرنا ہے اس کے لیے الگ موٹیویشن چاہیے تو کرتا ہے کیا ہے جم میں جا کے میں کرتا ہوں میں میں پہ چلتا ہوں یہ تو میں نے بہت سٹینڈرڈ آنسر دیا تم میں جب جھوکتے ہو تو دیکھتے آپ کو اپنے پیر دیکھتے ہیں آپ کو جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھتا ہے پیر دیکھتا ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھتا ہے یہ تو ویڈیو میں ہم کر رہے مدعا جو سیٹ پہ ہوا تھا وہ یہاں ہم کر نہیں سکتے آچہ سیٹ پہ کافی بیسے آپ نے جو بولا تھا وہ لائف کی فطرت ہے لینا تو لے گی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایکٹر اگر سیٹ پہ ہے تو لائف کی جگہ دادا ہے گالیاں تو سب لکھائی ہیں ہم نے بہت گالیاں کھائی ہیں پیار پیار ہے پیار نو ڈاؤٹ تو ہمیں یہ تھا کہ ہم سیکھ رہے کو مل رہا کیونکہ اگر آپ کو کوئی آدمی سکھا رہا گالی دیکھے تو آپ سیکھ رہے اسے سکھا رہی نہیں کہتے سندگ پیار ہے وہ پیار 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 نو ڈاؤٹ پیار ہے جی تم دیکھی رہے ہو ورنہ میں یہاں کیسے آتا انٹرونی صحیح بات اور راج کمار راؤ کا تھوڑا گتائی ہے راج کمار راؤ ٹریلر میں تو بہت بہت مزا ہے اور ہم اور راج کمار تو ایک دم مطلب کیا اس کی کہانی میں نے فرنٹ فوٹ پہ بیٹنگ کیا ہے اور آس پاس سب لوگ کو ڈاؤٹ تھا یہاں موانیٹر دیکھ کے تانی کہتی تھی سب دوسرے لوگ کہتے تھے یہاں آپ کو ٹیٹرینٹ کچھ تھوڑا سا الگ کچھ لینا چاہتے ہوتا ہے نہیں چلتے ہیں تو وہ ایک بہت مزا ہے اور اس کو کیا کئی جگہ پر میں نے راج کو چھوڑ دیا پنکت جی کی طرح تو وہ پھر بہت راج جو ہے is a brilliant actor بہت مزا ہے اس کے ساتھ کام کرنا ہے بہت کریں گے سالیم علوترہ اور حنایت ورما بھی پکچر میں ہیں ہاں حنایت تو بیچاری بہت دنوں سے حنایت میرے ساتھ میری بہت پرانی دوستہ حنایت حنایت وہ جب ریالٹی شو میں آتی تھی تب سے تب سے میری اس کی دوستی ہے وہ آکے ہاں وہاں کی باتیں چٹر پٹر چٹر پٹر بہت میند ہے اور دم اس کو جیسا بولو بہت سمجھدار ہے اور اس کو کبھی میں بچی کے دار ٹریٹ نہیں کیا رہا باتیں کرو اس سے تو پھر اگر دم بہت دم اور دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ سیٹ پہ کھانا تھا بہت بڑی آسا کیٹرین ڈپارٹمنٹ کی ہمیں جیلور بات سننی چاہیے کیونکہ ہمیں وہ بات کرنے چاہیے جس میں ہمارا انٹریسٹ ہو نہیں وہ بہت امپورٹن ہے سنڈیب کیوں کیا ہوتا ہے میرے سیٹ پہ ہم لوگ ناشتہ بریک لانچ بریک شام کا ناشتہ بریک اور ٹینر کے بیچ میں کچھ کر لیتے فلمیں ایسی بنتی امپورٹنٹ تو یہ چار انسیڈنٹ ہوتا ہے کسی بھی دن کا تو اس کے بیچ میں کچھ سمیں گزارنا پڑتا ہے تب ہم فلم بنا لیتے ہیں اس فچر کے بارے میں فائنل آپ سے میں بات چاہتا ہوں ایک کمنٹ کہ کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کو لوڈو کیوں دیکھنی چاہیے کیوں دیکھنی چاہیے لوڈو بنانے سے پہلے بس ایک ہی انٹینٹ چاہتا ہے مزا ہے لو سمائل کے ساتھ دیکھیں آنند لیں تو یہ آنند لینے کیلئے دینے کیلئے فلم منائی ہیں تو بس آشا یہی ہے کہ آپ لوگ آنند یہ لوگ چھتائیں گے آپ جیسے سٹینڈ اپ کرتے ہیں پھرے ہوئے ہال میں کرتے ہیں جب انسٹنٹ ریاکشن ملتا ہے تو اس کا ایک الگ مزا ہوگا مجھے بس یہی امید ہے کہ نیٹ فلکس میں بھی آپ دیکھیں پریوار کے ساتھ دیکھیں ایسے بیٹھ کے دس بارہ لوگ دیکھیں اور ہال کا مزا ہے تب جا کے مزائے گا یہ بات ہے اور لوڈو آ رہی ہے بارہ نومبر کو اور مجھے مجھے امید ہے کہ پچھر کے بعد دھونڈ دھونڈ کہ مجھے بھی کام دیں گے تو کچھ کرتا نہیں اسے سبسکرائب بٹن اور یہ اور وہ سب آرے یہ بن ملین سے اوپر انہوں نے اپنے آپ ہی کرا رکھا ہے آرے واہ بدای ہو میں بھی پبلکٹوں پر ہی چھوڑ دیتا ہوں اب جو کام کر دیا ہو کر دیا اب میں کیا بھولتا رہا ہوں سبسکرائب کرو یہ تمہارا فرض ہے کرنا کرو نہیں نہیں تیرا صحیح ہے کیونکہ دیکھنا جو جو میں جو پانیپوری والا سب سے ایدہ بھولاتا ہے اس کو اس پوئی نہیں آتا ہے ہے نا بولنے ہی نہیں چھے نہیں بولنے مت کرو سبسکرائب مت کرو مت کرو get lost and watch Ludo on 12th of November only on Netflix thank you آواز نکال اچھا یہ نکال کے بتا یہاں گوٹھا ٹوٹا ہوا ہے ماسٹروں کی ماہر سے بچپن میں یہ ٹیلنٹ تو بھوت ہے مجھ میں ایسا کیا آپ main role دے کے دیکھو ملی آلی پچھر اور کھا کھا سا آواز نکالتا ایسا تھا آپ میں وہ main role دو نہ پچھر نہیں نہیں تو آواز نکالتا میں آلی دوں گا ایک ہی یہ کیے کول بھی انسان کم نہیں ہوتا ہر ایک میں الگ special ٹیلنٹ ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں نا موٹیویشنل بھی بھول دیتا ہر اپنے آپ کو کبھی کم نہ سمجھیں ہر ایک آدمی ایک الگ طرح ہے کہ ٹیلنٹ ہوتا ہے پر وہ ٹیلنٹ کے لیے بائی 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 اور شکریہ